الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القدر الا الدعا حضور نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقدیر کو واپس نہیں کرتی کوئی چیز مگر دعا یہ مسند احمد اور ترمیزی کی روایت ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث شریف کے راوی ہیں اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دعا تقدیر کو تبدیل کر دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے جب بھی انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس شخص کی دعا قبول نہ ہو حتیٰ کہ اگر کسی انسان کی تقدیر میں کوئی تکلیف لکھی ہے کوئی پریشانی لکھی ہے تو دعا کی ورکت سے وہ تکلیف اور وہ پریشانی اس کو پہنچتی ہی نہیں حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب انسان دعا مانگتا ہے تو اس کی قبولیت کے تین طریقے ہوتے ہیں یعنی وہ دعا قبول تو ہونی ہے ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو اسی صورت میں اسی حالت میں قبول کر لیں یعنی جو کچھ اس نے مانگا ہے جیسے مانگا ہے وہی اس کو عطا ہو جائے ایک دعا کی قبولیت کی یہ صورت ہوتی ہے دعا کی قبولیت کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس دعا کی ورکت سے اس پر کوئی پریشانی آ رہی ہوتی ہے کوئی تکلیف اس کو پہنچ رہی ہوتی ہے اس دعا کی ورکت سے وہ پریشانی رک جاتی ہے وہ پریشانی اس کو پہنچتی ہی نہیں ہے اور ایک صورت دعا کی قبولیت کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس کے لئے زخیرہ کر لیتے ہیں اور آخرت میں اس کو کہیں گے کہ یہ تیری وہ دعا ہے جو تُو نے مانگی تھی اور یہ اب تیرے کو آخرت میں دی جا رہی ہے حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو جب اس کی وہ دعائیں دی جائیں گی جو اس کے لیے زخیرہ کر دی گئی تھی اللہ کی طرف سے تو انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور یہ ساری دعائیں مجھے آج قیامت کے دن ملتیں تو یہ جو حدیث شریف میں فرمایا گیا اس کے ذریعے دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی مصیبت پریشانی ٹل جاتی ہے تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی علماء نے لکھا ہے کہ یہ بات کہنا اس لیے غلط ہے کہ آپ نے دعا مانگی کیا پتہ آپ کی قسمت میں کیا برائی کیا تکلیف لکھی تھی ہو سکتا ہے آپ کی تقدیر میں آپ کی قسمت میں لکھا ہو کہ اس کا کہیں ایکسیڈنٹ ہونا ہے اس کے بچے کا انتقال ہونا ہے اس کے بچے کو بیمار ہونا ہے اس کو فلاں بیماری لگنی ہے اس کو فلاں مصیبت آنی ہے یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی اور اس دعا کی برکت سے آپ کی وہ دعا اپنی اصل حالت میں تو قبول نہیں ہوئی آپ نے جو دعا مانگی تھی آپ کو تو اس کا اثر نظر نہیں آیا کہ میری یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں لیکن اس دعا کی برکت سے وہ پریشانی آپ سے ٹل گئی جس کا آپ کو پتہ بھی نہیں اور اس کا ثبوت صحیح حدیث ہے حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ آسمان سے بلا پریشانی تکلیف نازل ہوتی ہے تو دعا اس کا مقابلہ کرتی ہے یعنی آسمان سے ایک تکلیف آ رہی ہے آپ نے کوئی دعا مانگی اس دعا نے اس کا مقابلہ شروع کر دیا تو اس دعا کی برکت سے وہ پریشانی نیچے آتی ہی نہیں ہے وہ اس انسان کو وہ تکلیف اور وہ برائی پہنچتی ہی نہیں ہے اور یہ در حقیقت اس کی دعا قبول ہوئی ہوتی ہے اس لئے اس تکلیف سے محفوظ رہتا ہے تو اس لئے کبھی بھی انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا ہے یہ قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے اعلان ہے کہ جب دعا کرنے والا دعا مانگتا ہے میں دعا کو قبول کرتا ہوں اللہ تعالی سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا جب اللہ تعالی نے فرما دیا کہ میں قبول کرتا ہوں تو اللہ تعالی دعا کو قبول فرماتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ بہت زیادہ باحیاء ہے بہت زیادہ قریم اور سخی ہے اللہ تعالی کو اس بات سے حیاء آتی ہے کہ کوئی اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی پلٹ دے ایسا تو کوئی انسان نہیں کرتا آپ کے پاس اگر کوئی بھیک مانگنے کے لیے آئے وہ مو بھی بنائے اپنی مسئیبت کا ذکر بھی کرے پریشانی کا ذکر بھی کرے اور آپ سے کوئی ایسی چیز مانگے جو آپ کے بسنے بھی ہو آپ اس کی مدد کر بھی سکتے ہوں تو ایک انسان اس کو برا سمجھتا ہے کہ میں اس کو خالی ہاتھ لوٹا دوں تو جس اللہ نے اس ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے انسان جب اللہ سے دعا مانگے گا اللہ کیوں اس کے ہاتھ کو خالی لوٹائے گا تو یہ مطلب ہے اس حدیث شریف کا کہ تقدیر کو دعا تبدیل کر دیتی ہے خران کریم اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یمحو اللہ ما یشاؤ ویسویت کہ تقدیر میں اللہ تعالی نے کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالی کچھ چیزوں کو مٹا دیتے ہیں وہ مٹاتے ہیں اس دعا کی ورکت سے مٹاتے ہیں یہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے اللہ جو چیز ہٹانا چاہے جو چیز مٹانا چاہے اللہ تعالی اسے ہٹا دیتے ہیں چنانچہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں ہم جو تقدیر پر ایمان لاتے ہیں ایک تو وہ تقدیر ہے جو نا تبدیل ہونے والی ہے اور تقدیر کی ایک قسم ہوئے جس کو اللہ تعالی نے معلق رکھا ہے مشروط کیا ہوا ہے کہ اگر میرے بندے نے یہ فلاں دعا کی میرے بندے نے فلاں یہ نیک عمل کیا تو اس کا یہ کام ہو جائے گا میرے فلاں بندے نے اگر یہ دعا کی تو اس سے یہ مسئیبت ٹل جائے گی اللہ تعالی نے تقدیر کو معلق کر کے رکھا ہوا ہے ان چیزوں پر تو اس لیے جب بھی انسان دعا مانگے علماء نے لکھا ہے کہ پورے یقین کے ساتھ دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان پورے یقین کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کہ میری یہ دعا قبول ہوگی اور ضرور بھی ضرور قبول ہوگی اس دعا کے ساتھ اس یقین کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دعا کے اندر اس چیز کا بھی احتمام ہونا چاہیے کہ دعا انسان اللہ سے ایسے مانگے جیسے کوئی بھیکاری بھیک مانگتا ہے ہم لوگ دعا مانگتے نہیں ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں اور دعا کی قبولیت کا وعدہ مانگنے پر ہے پڑھنے پر نہیں ہم نے رٹے رٹائے الفاظ ہیں چند الفاظ چند جملے ہر شخص نے یاد کیے ہوئے ہیں جیسے ہی اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں خود اس کی زبان پر وہ الفاظ جاری ہو جاتے ہیں اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا میری زبان سے کیا نکل رہا ہے کیا نہیں تو ظاہر ایسی دعاوں نے کہاں قبول ہونا ہے دعا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اپنے خشو کا اپنی ذلت کا اپنی مسکنت کا اظہار کر کے پھر کہے کہ یا اللہ مجھے یہ پریشانی ہے مجھے یہ تکلیف ہے مجھے یہ حاجت ہے جس طرح ایک بھیکاری مانگتا ہے تو ان شرائط کے ساتھ ان کا لحاظ کرتے ہوئے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے اگر انسان دعا مانگتا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے